اسلام علیکم ناخونہ یا تیری جیم یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آنکھ کے جھلی میں ایک سرخ پردہ پیدا ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ آنکھ کی پتلی یعنی کورنیا کے اوپر آ جاتا ہے جب وہ آنکھ کی پتلی کے اوپر آ جاتا ہے تو اس سے آئی سائٹ میں نظر میں فرق پڑ جاتا ہے دھنلا نظر آنے لگتا ہے جالا نظر آنے لگتا ہے یعنی کہ یہاں سے ایک جھلی اوبرتی ہے آہستہ آہستہ وہ کورنیا کے پر آ جاتی ہے اور اس کا سبب ہے مٹی یا ریت وغیرہ آنکھوں میں پڑ جانا یا گرد و غبار جو لوگ زیادہ تر باہر گھومنے کا کام کرتے ہیں باہر رہتے ہیں سفر میں رہتے ہیں اکثر ان کے آنکھوں میں گرد و غبار یا مٹی وغیرہ پڑتی رہتی ہے تو ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کنجکٹیوٹیس اف تھالمیاں یعنی آرشوبے چشم آنکھوں کا دکھنا یہ بھی اس کا ایک سبب ہے اور کورنیا کا زخم بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہومیپتک میڈیسن کی تو اس میں سب سے بہترین میڈیسن جو ہے وہ ہے تھوجا تھوجا ون ایم میں ہر ہفتے یعنی کہ ہر ساتھوے دن آپ نے یہ پانچ کترے تھوڑا سے پانی میں ڈال کے لے لینا ہے صرف ایک دفعہ اور ہر ہفتے آپ نے ہر ساتھ دن کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہے ریٹینیا تھرٹی پاور میں یہ بھی بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے ٹیریجیم میں اس کے بھی آپ پانچ کترے تھوڑا سے پانی میں ڈال کے صبح دفعہ شام تین ٹیم لے سکتے ہیں اور تیسرا نمبر آتا ہے کینابیس رٹائیوہ کا کینابیس رٹائیوہ زیادہ تر گنوریا یعنی سوزاک کی میڈیسن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیریجیم ہو جائے یعنی ایسے پیشنٹ جن کو ٹیریجیم ہو آنکھ میں جلی بنی ہوئے ہو اور ان کے پشاپ میں گنڈا مواد بھی آ رہا ہو تو ان کو کینابیس رٹائیوہ ہم دے سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی یہ کہ پانچ کترے تھوڑا سے پانی میں ڈال کے صبح دفعہ شام اس کو استعمال کرنا ہے اور چوتھا نمبر ہے ٹیلوریم کا ٹیلوریم بھی ٹیریجیم کی ایک بہترین میڈیسن ہے ناخونہ کی ایک زبردست قسم کی دبائی ہے اس کو بھی آپ پانچ کترے دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری حیرانے والی ویڈیو آپ تک بخوبی پہنچ سکے تاکہ میری حیرانے والی ویڈیو